پاکستان کو سمندری حدود میں توانائی کے زخائر کی تلاش کے تمام کوششوں میں ناکامی کے سامنا پاکستان کی جانب سے تیل کی تلاش کے لیے سمندر میں اب تک 18 کوئیں کھو دے گے مگر بدقسمتی سے تمام کے تمام کوئیں خوشک نکلے تفصیلات کے مطابق بتایا گیا کہ تیل کی تلاش کے لیے سمندر میں اب تک 18 کوئیں کھو دے گے تاہم بدقسمتی سے تمام کے تمام کوئیں خوشک تھے گزشتہ پانچ سال کے دوران ملک بھر میں تیل اور گیس کے مشموعی طور پر 107 زخائر دریافت ہوئے جبکہ پاکستان کے سمندری حدود میں تیل اور گیس کے زخائر کی تلاش کی جتنی بھی کوششیں کی گئیں ان میں ناکامی ہی ہوئی سمندری حدود سے تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنے کی سب سے بڑی کوشش 2018 میں کی گئی جس پر عربوں روپے خرش کیے گئے دنیا کے سب سے بڑی تیل تلاش کرنے والی امریکی کمپنی ایکزن موبائل نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کراچی کے قریب سمندری حدود میں تیل اور گیس کے زخائر تلاش کرنے کی کوشش کی زیرے سمندر تیل اور گیس کے زخائر ملنے کی نشاندہی بھی ہوئی تاہم ان زخائر تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد بریل کیے گئے تمام کوئوں کو بند کر دیا گیا بتایا گیا کہ کراچی کے قریب زیرے سمندر موجود تیل اور گیس کے زخائر تک اگر رسائی ہو جاتی ہے تو پاکستان کئی برس کے لیے اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندری حدود میں تیل اور گیس کے زخائر تک رسائی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا زیرے سمندر تیل اور گیس کے زخائر تک رسائی حاصل کرنے کے لیے متعدد کوششیں کرنا پڑتی ہیں کام اس سلسلے میں خطی رقم بھی خرش کرنا پڑتی ہے